شگر کا روحانی علاج بتاتا ہوں قرآن حکیم سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی وَقُرْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِمْ وَجْعَلِّي مِلَّا دُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرَة یہ ہر نماز کے بعد جو ہے اول آخر دروسری پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت پڑھئے شگر والے مریض کا بہترین علاج ہے ڈیبٹیز کسی بھی قسم کی ہے انشاءاللہ اللہ کے عمر سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شفا ہوگی دوسرا ان پانچ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر جو ہے میرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین علاج میں کیا آپ نے خود بھی عزمائیا استعمال کیا صحابہ کرام کو بھی بتایا اور طبع نبی کا بہترین نسخہ ہے بہترین علاج ہے یہاں تک کہ جدید سینس یہ کہتی ہے کہ طبع نبی کا یہ نسخہ ہے جہاں ہماری سینس فیل ہو جاتی ہے جہاں انسولین فیل ہو جاتی ہے وہاں یہ نسخہ ہم نے استعمال کر آیا یہاں تک کہ جب انسولین جو ہے ڈیابڈیز پیشنٹ کے اندر جب زہر بن جائے لب لبا کے اندر زہر بننا شروع ہو جائے تو تب بھی یہ نسخہ کامیاب ہے یہاں تک کہ جب کسی کے ہاتھ اور پاؤں کاتے جائیں ڈیابڈیز کے وئے سے تو اس صورت میں بھی یہ نسخہ کامیاب ہے صبح نہار مو پانی میں شہد ڈال لیجئے ایک چمچ شہد اور ایک گلاس پانی آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی ملا سکتے ہیں آپ چاہیں تو دارچینی والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پانچ چیزیں اللہ کی نعمتیں نوٹ فرمالیجئے کلونجی پچپن گرام برگ کاسنی یا تخم کاسنی پندرہ گرام تخم حلبہ یعنی میتھی کا بیج میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھی کا ذکر فرمایا ہے دس گرام میتھی کا بیج چوتھے نمبر پر قسط البحری دس گرام پانچے نمبر پر حب الرشاد بھی کہتے ہیں حالو بھی کہتے ہیں اسصفہ بھی کہتے ہیں وارٹر کریس بھی کہتے ہیں یہ بھی دس گرام آپ لے لیجئے صفوب بنا لیجئے ایک ٹی سپون صبح اور ایک شام کو پانی کے ساتھ لیجئے شگر کا پیشنٹ پہلے نمبر پہ تو اونی کا دودھ استعمال کرے اگر اونی کا دودھ نہ ہو تو پھر بکری کا دودھ اگر بکری کا دودھ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر گائے کا دودھ استعمال کرے دوسرا گائے کا مکھان استعمال کرے میتھی کا سالن بنا کر استعمال کرے اور اونٹ کا گوشت ہو تو وہ بھی سب سے بہتر ہے موسیقی